محمد و نسلی و نسلیم و علی رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مَنْ يَحْبِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُحْتَدُ وَمَنْ يُدْلِلِلِ فَلَا تَجِدَ لَهُ وَلِيَّمْ مُرْشِدًا مَنْ يَحْبِ اللَّهُ فَلَا تَجِدًا 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 ٹھیک ٹھیک سی آرے تو ایک ان لئے اووو ظلفہ کھل دیا کھل دیا کھلے گئیا بیٹی کی تھی سی آرے تو ایک ان لئے اووو ظلفہ کھل دیا کھل دیا کھلے گئیا بیٹی کی تھی سرما پایا سی آرے تو ایک ان لئے اووو ظلفہ کھلے گئیا سرما پایا اےстрой ایک ان لئے اووو ہوووو،UD تے غیر لگے اور لگے آر لے گئی ہے اس کا لگا سکھیڑا اس کا لگا سکھیڑا کھیڑ دی لوں تے کھیڑا کھیڑ دیا کھیڑ دیا کھل گیا پیٹی کی تیسی یار دے کھل دیا کھل گیا 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 فرمایہ سرکار غوث آزم نظرِ قرم خدارہ سرکار غوث آزم نظرِ قرم خدارہ سرکار غوث آزم نظرِ قرم خدارہ میرا خالی کا سبر دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث آزم نظرِ قرم خدارہ میرا بنے دولہا شادی رچی ہوئی ہے میرا بنے دولہا شادی رچی ہوئی ہے سب اولیاء پراتی کیا خوب ہے نظارہ سرکار غوث آزم نظرِ قرم خدارہ سرکار غوث آزم نظرِ قرم خدارہ جولی میری کو بھر دو برنا کہے اتنی یا جولی میری کو بھر دو برنا کہے اتنی یا نظرِ قرم خدارہ سرکار غوث آزم نظرِ قرم خدارہ نظرِ قرم خدارہ سرکار غوث آزم نظرِ قرم خدارہ میرا خالقہ سبر دو میں فقیر ہوں یہی مسجد یہی کعبہ یہی گلزار جنت ہے چلے آؤ مسلمانو یہی تبت محمد ہے چراغ مسجد محراب و ممبر ابو بکر عمر عثمان و ایدر ابو بکر ہم چکابہ عمر در توافع عثمان آبِ زمزم علی حجی اکبر است اسٹیئی دیزینا طلمان لاور طوائے ساڑے مہمان قبلہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد عرشد قادری صاحب آپ تشریف فرمانے میری مراد قبلہ پیر طریقت راہ برے راہ رشد و ادایت حضور صاحب زادہ سید سخاوت شاہ صاحب متضی اللہ العالی دامت فیوز و ہون آپ سرکاروی جلوہ گر اور نال نال سجادہ نشین آستانہ آلیہ بابا بگ نالے والی سرکار آپ دے ماشاءاللہ چشم و جراغ حضور صاحب زادہ پیر طریقت کا راہ برے شریعت پیر محمد فروغ شاہ صاحب ادامت برکاتوں القدسیہ اور دیگر میرے محترم بھائی محمد سلیم یوسی صاحب اور بھائی محمد قاسم مدنی صاحب محمود الحسن حیدری صاحب اتنے سرکار دے ماشاءاللہ سناقاً تشریف فرمان اسٹی بی زینت نے اور قبلہ حضور بابا قاری محمد اللہ دیتہ صاحب ادامت برکاتوں ملالیہ اور دی کر اتنے میرے پاک رسول دے غلام بندال دے زینت ہو میں سب دے نات نہیں جاندہ لیکن چمک دے چہرے اس باتی ترجمانی پہ کر دیں جتنے میرے آقا دے غلام بیٹھیں اور سارے ماشاءاللہ ظہرہ دے باب پیار کرنوالے بیٹھیں ادرات دیوکار میں اتھے بیٹھ کے ہی موضوع انتخاب کیتا ہے کیونکہ جڑا صغیر والا دن نے اے ماہر کے ثانی شریف دا بابرکت اور مقدس مہینہ ہے اور اس بابرکت مہینہ دی نسبت ولیاند شہنشاہ کتب الاغداب پیرانے پیر حضور غوث العظم دستگیر حضور سیدنا الشیخ عبدالقادر جلانی علیہ الرحمہ سرکار اے اس مہینے دی نسبت ہے ساڑھے سونے پیر یاریل پیر مال تے صغیرے یاری وڈے پیر دی وڈی یاری وڈی یاری کتب النار موسیقی 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 جلالی نہ کیا تھوڑی دیر تسا میرے پیار کرنے بس انشاءاللہ اس تو بعد توڑے پیر ہی کوئی نہ لگنے میں بس کرنے دی کوشش کرنے دوسرہ آگنا آگا اگر ٹور رہی سہی ایک آل تسا کرنی ایک آل نہ کرو ادرات دیوکار رب دا قرآن پاک محمد اربی لجبال دی سونے زبان رب الامی ازال نے ارشاد فرمایا میں یہد اللہ ہو فہو المہتاد فرمایا جس نو میرا مالک چاوے حدیعت دے وے میں جس نو میرا مالک چاوے حدیعت دے وے وَمَنِ يُدْ لِلْ اور جس نو میرا مالک گمراہ کردے وے فَلَنْتَ جِدَالَهُو وَلِيَمْ مُرْشِدَا نَا عُسْنُ وَلِي مِلْدَهَ بَائِتھے ہوگے کوئی نہیں وَمَنِ يُدْ لِلْ جس نو میرا مالک گمراہ کردے ہوئے فلان تجدالہو ولیم نہ اسنو ولی ملدے مرشدہ نہ انو مرشد ملدے پتہ لگ گیا جڑا حدیت یافتہ ہوئے اسنو رب دے ولی دی چوکھٹ بھی مل جاندی ہے تو اسنو مرشد کریم دا سایہ بھی مل جاندی ہے بڑی مہربان نہیں اگلی گال سنو جڑی اگلی میں موضوع بیان کرنا ہے فرمایا فلان تجدالہو ولیم مرشدہ اے رب دا قرآن ہے پہلے لفظ ولی آیا ہے بعد اچھ لفظ مرشد آیا ہے پتہ لگ گیا مرشد انو پکڑے یا جڑا ولی ہوئے یا ولی دی اولاد ہوئے بیٹھے ہو فرمایا ہارا ایرے غیرے نہ تخیرے دے مگر نہ ٹورپا میں اگر مرشدی پکڑے نہ ولی یا مرشدہ یا پہلے جڑا مرشد پکڑے او ولی ہوئے اونو مرشد پکڑے کیا ہوں پہلے لفظ ولی آیا ہے فرمایا مرشد ہوندہ ہی ہوئے جڑا ولی ہوئے فرمایا مرشد ہوندہ ہی ہوئے جڑا ولی ہوئے اگلی گل سنو قرآن پاک جندر نہ باز مقام مات دی لفظ دوبارہ چار دفعہ پانچ دفعہ ست دفعہ دس دفعہ بارہ دفعہ بھی الفاظ آئے نہیں لیکن قرآن پاک جندر کچھ ایسی ہے جگہ جس مقام تو صرف ہیک واری لفظ آئے دوبارہ نہیں آیا جس طرح نہ لفظ کاؤسر پورا قرآن پڑھ کے بیکھ لے اِنَّا آتَيْنَا کَلْقَوْسَر ہیک دفعہ لفظ خاتم النبیین تیٹھے ہو کے کوئی ایک دفعہ ہے لفظ ولی یم مرشدہ ایک دفعہ ہے وجہ کیا ہے فرمایا کہ سارے پانی بڑی عظمت والے لیکن سارے پانیاں دیوجوں آبِ قوصر ورگا پانی کوئی نہیں آبِ قوصر ورگا پانی کوئی نہیں تی سارے نبیاں بڑی چون تی ساٹے سونے نبی دی مثل کوئی نہیں تی اگ گل اے فرمائی ولی یم مرشدہ فرمایا سارے ولیاں بڑی چون غوث العادم دستگیر پھرانے پیر ورگا پیر کوئی نہیں وجہ کیا ہے اوہ میں تو اندرسنا ولی یم مرشدہ علم العاداد ہے مرشد قریم بیٹھیں اے علم العاداد زیادہ جانتا سرکار علم العاداد علم العاداد لے ذریعے پتہ چلیا کیا لفظ ہے نا ولی یم مرشدہ اے دے ٹوٹل عدد بڑھ دینا پانٹ ساوت نبی چو کئے بڑھ دینا ولی یم مرشدہ اے دے ٹوٹل عدد کتنے بڑھ دینا ایک دفعہ سارے جو بڑھ دینا اچھا ان ولی یم مرشدانو لے کے سارے ولی یم دے دربا دیتے جا اک کو پیرانے پیر دے ابو بھائے کے ولی یم مرشدہ دے جتنے عدد اے دینا پانچ ساو نبے دے غوصل آدم دستگیر پیرانے پیر دے نا دے عدد بھی اے دن پانچ ساو دے بھائی دے ہو کے کوئی نہیں ادرات دیوکار جس رات غوصل آدم دستگیر پیرانے پیر سرکار دی آمد ہوئی ہے چار انام اللہ تعالیٰ نے دنیا والا نو عطا فرمائے کتنے انام اے تھوڑی تقریر مشکل ہے کہ آسان ہو جاسے یہ سور بھی ملے ایسا لیکن ایک مسئلہ سمجھا کیا کہ ٹرسا کیونکہ مرشد کریم بیٹھے نگر اے نا بیٹھے ہوں دے تھٹو میں اے تیاتھ رکھا سو دے بریک اتھے ہی لگیا جس ٹھے ہم آلام تو لے کے ورناس دے سین تک جاوے اچھا گا لے جیسے غوصل آدم دستگیر پیرانے پیر سرکار دی آمد ہوئی ہے نا سہری دویلہ ہے آپ دے والدے گرامی سرکار آپ دے والدے گرامی سرکار آرام فرما رہے ہیں اکھ لکیے مقدر جاکن خواب دے اندر مدینے والے مصطفیٰ کریم سرکار آئے ہیں آکے غوصل آدم دستگیر پیرانے پیر جناب پیرانے پیر سرکار دی آمد دی خوشخبری سب دو پہلے مدینے دے تاجدار میں آکے دیتی ہے ایک دوسری بات آپ دے والدے گرامی آرام فرما رہے ہیں سب دو پہلے نبیان دے سلطان آیا ہے بعد اچھے ایک لخت چوبی ہزار کم و بیش پیغمبر آیا ہے دو ہو گئے تیسری رات آئے تیسری جڑی ہے انام اللہ تعالی نے جڑا دیتا ہے وہ انام اے ایک جہاں غوصل آدم دستگیر پیرانے پیر سرکار دنیا تیائن روزہ رکھ گیا یا سہری بے لدد پیتا ہے یا پھر مگرے بے لدد پیتا ہے اور چوتھا انام اللہ تعالی نے دنیا والا نے یہ اطاف فرمایا اس وقت کل کہنات دے اندر ہے گیارہ سو عورتہ نے پچیا نو جنم دیتا ہے کسے دے گار دی پیدا نہیں ہوئی سارا دے گار پکتر پیدا ہوئی سمجھ آئیے تو تھوڑی آگا تکریر کریے ہوں از رات دیوہ کار بغداد شریف دا شہر جنہا ہسنا ہے آسلمین جنہا رونا رولوین کتو جڑی کال ہون میں آگا کرنی ہے یہ تکئی ہیں دے پھوکا نکلنی ہے اے جڑی کال ہون اگر میں شروع کرنی ہے از رات دیوہ کار گلے بغداد شریف دا شہرے تی پیرانہ پیر غوصل آدم دستگیر پیرانے پیر سرکار آرے ایک چاکلے اندر خلقت جمعے غوصل آدم دستگیر سرکار از رات دیوہ کار غوصل آدم دستگیر پیرانے پیر سرکار دا فرما وناہا ہون دے بولو جٹو ہاں میرا جاٹ پیرا ہون دے بولو ہون تو آٹی نبض دوتے ہاتھ رکھنا غوصل آدم دستگیر پیرانے پیر سرکار نے پچھے پرمایا یارت خلقت کی میں جمع ہوئیے ایک آکھن والا آکھ دائے لاجبالا ایک عیسائی کھڑا ہے عیسائی آکھ دائے یہ جنابے والاو میرے پاک نبی دی شان اچھیے ماد اللہ مد عربی سرکار دی شان تھوڑیے غوصل آدم دستگیر پیرانے پیر سرکار دا سننا ہاو ہیدری خون جو شوے چاہے غوصل آدم دستگیر پیرانے پیر سرکار قدم چاہ اٹھائے سرکار غوصل آدم دستگیر پیرانے پیر سرکار دا آونا ہاو اپنے آنکھ عیسائی کھل پچھے آئے اوہ فرمایا اوہ عیسائی آو کی میں آکھنے عیسائی نبی دی شان دیا دے ماد اللہ محمد عربی سرکار دی شان تھوڑیے ارد کر دے لاجبال میتے ہک کا گل پکا ہی پھر نہ ہوئے فرمایا کل کر ارد کر دے سرکار میرے پاک نبی حضرہ دی عیسائی نبی دی شان دی ماد اللہ محمد عربی سرکار دی شان تھوڑیے غوصل آدم دستگیر پیرانے پیر سرکار فرمایا اوہ فرمایا عیسائی نبی دے نکمیں پڑنوا لے آو ذرا رکتے سئی کل سنو دا جاؤ ارد کر دے سرکار سناؤ آپ نے فرمایا تُو اپنے نبی دی گل کر میں ایک لکھتے چوکی ہزار نبیوں نو نبوت ملیے صدقہ محمد ایر بیدہ ملیے فرمایا تُو آکھ نائے حضرہ دی سا نبی دی شان دیا دے فرمایا نانا سب تُوچیاں شان میرے پاک محمد لجپال دیا ہی کہ ہو جائیں اگل نہ کرنا ہے ارد کر دے سرکار میں قرآن پڑے آئے میں نو قرآن کو پتا چلے آئے میرے نبی دی شان دیا دے باڑھے نبی دی شان دھوڑی ہے موصل آدم دستگیر پیرانے پیر سرکار فرمایا کوئی فرمایا کی نے پتا چلے آئی ارد کر دے کیا نسا آئے میرے رب دا قرآن پڑے آئے یہ دو کوئی مقدا مردہ آئے حضرہ دی عیسیٰ نبی سرکار انہوں زندہ فرمین دے مردے زندہ فرمین دے یہ سواس دے پتا چل گیا عیسیٰ نبی دی شان دیا دے حضرہ دے والا غوصل آدم دستگیر پیرانے پیر سرکار نے فرمایا فرمایا مردے زندہ کرنا اٹی بٹی گل میں میرے نام میں بھی جا پیرتے دو پھل کر زندہ فرمائے جیڑی دعوت نبی دی دعوت نبی دی کیتی گئی آئی دعوت نبی دی عمتر جیڑی پکری پکائی گئی آئی کوشت نبی دے غلام کھا گئے ہاں ہٹیاں بچیاں پییاں نبی نے ہتھ پھیرے بکری زندہ سہی سلام اگرانے چھٹی ہے تو سباہ نہ بولو میں نے صرف سرکار ہی کافی ہے تو سایکہ سلام نہ بولے آئے بیہ سا بولیے کہ نہ بولیے حضرات دیوکار گل کردھا جاؤا سا بزادہ فروغ شاہ سا بھی دشری فرمانے عابد قرب دے اندر بیٹھ کے گل پیاں کرنا خوصل آدم دستگیر پیرانے پیر سرکار فرمایا فرمایا تو مردِ زندہ کرم دی جال کرنے میرے نان نے بھی کئی مرد زندہ فرمائے ہیں تو نبی دیگل کرنا ہے میرے بابا علی نے بھی مرد زندہ فرمائے تو گردے دیگل کرنا ہے میرے بابا حسن بھی مرد زندہ فرمائے میرے بابا حسین بھی مرد زندہ فرمائے اوہ تُو کے ہو جائیں آگ اللہ کرم ہے آسان نسل در نسل آسان نسل در نسل مردے ساٹھے جنابے والا خون مبارک نے فرمائے کہ ہو جائیں اکل نہ کرنا ہے عرض کردائے سرکار میں نہیں منداؤ حوصل آزم دستگیر پیرانے پیر سرکار جلال وچا گئے آپ نے فرمایا میں نبی نئی آ میں نبی دا امتی ہا میری رگہ میں چہیدری خون میں آل نبی دی ہا اولاد علی دی ہا اگر میں تینوں مردہ زندہ کر دیا پھر من جائیں گا میرے نانے دی شان اچھیے سارے نشان تھوڑیے سب دو اچھی آشانہ زہرہ دی باپے دیا ہے عرض کردائے سرکار پھر میں من جاوانگا تو مردہ زندہ فرما دے عوصل آزم دستگیر پیرانے پیر سرکار فرمایا فرمایا جاؤ کوئی بغداد بچ مر جائے ساڑھے دروازے دیا ہوئے میں مردہ زندہ کر دیاں گا عرض کردائے سرکار منو اپنی موت پتہ کوئی نہیں مدو موت دھینکہ مل جائے جدو میں مر جاؤ سرکار منو اپنی موت دی خبر کوئی نہ میں تے مردہ زندہ کرانے سرکار آج کرانے عوصل آزم دستگیر سونے پیر پیرانے پیر سونے عبدالقادر جلانے سرکار فرمایا اے فرمایا آج تے مریا کوئی نہیں زندہ کس نو کرانے عرض کردائے سرکار مریا کوئی نہ اے کبران والے تے موجود پہ سرکار آج کرانے نارا اے حیداری نارا اے غوصیہ عوصل آزم دستگیر پیرانے پیر سرکار فرمایا ہوئی اے فرمایا کوئی مریا کوئی نہ عرض کردائے سرکار اگر مریا کوئی نہ اے کبران والے تے موجود پہ سرکار آج پھر قدم اٹھا چل کے کوئی کبر والے زندہ کردے عقیبی زہرہ دے جنابے والا خون مبارک دے وچوائی عیدری خونائی عوصل آزم دستگیر پیرانے پیر سرکار فرمایا اے بھی تیرے تے فیصلہ رہ گیا اے چلے کبرستان چلیے جس کبر دہتھ رکھیں گا عبدالقادر اسے کبر والے نو زندہ فرمائے گا نارا اے تکبیر نارا اے رسالت جشنے چھوٹا جیے بچہ بازی لے گی بابا جی فرمین دے فرمایا پتلو جنابے حکمرانی نال بٹے نئی ہوندے محمدِ حربیدی خولامی دے نال عقیبا پتی نے کیا فرمایا آخری کل بڑی سونی گل فرمین دے اندین کوئی گل ہووے موصل آدم دستگیر پیرانے پیر سرکار دے نقصے قرب دے چلن والا میرا بابا خاتم رضی فرماوے یا فرمایا اور گل نہیں گل وچ ہو رے ریلی نکلی حضور دے بارہ روپی لے بلا لے دیا جنا کمینیاں نے سرکار دے آشکان دے کسی نے دے نہیں پچھے کھڑے ہو کنڈو تے گولیاں ماریاں نہیں میرا مالک کسے دا دائٹھے ہو کنے جلسائی تے بندائی اے آوے کان بڑھائی بدن امرار خواکتے ہم بلا کوئی نہ ہویا اے خود سادش بنائی گئی جڑا گولی مارا نہ لائے کامرے چھو رہے جڑا تھانے چھو گیا بیٹھے وہ بندہ ہو رہے ثبوت میرے گولے انٹرنیٹ دے ہو رہے کیا گولی ماری بندہ ہو رہے تیڑا پیو ویچھ بٹھائی بھئی چھو تے باپ پر یہ آن دے نا گال ویچھ ہو رہے آئے 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 عدرات دیوکار غوصل آدم دستگیر پھرانے پیر سرکار فرمایا بیلڈن کیا بات ہے بس ہونتا ہی نے چھوٹی پا میں سائی جا میں تے نکی سے کوئی نہ جیڑنا غوصل آدم دستگیر پھرانے پیر سرکار فرمایا آج مریا کوئی نہ عد کردے سرکار اگر مریا کوئی نہ قبر والے دے موجود کوئی قبر والے زندہ کردے غوصل آدم دستگیر پھرانے پیر سرکار دے لب مبارک ہی لے اوے فرمایا چل قبرستان دے اندر جس قبر دے ہاتھ رکھے گا عشارہ غوصل آدم دستگیر دا ہوئے گا اوے قبر دے وچھو زندہ سہی سلامت ہوئے گا آئے آئے اگرات دیوکار عیسائی بھی ٹرے آئے پھر غوصل آدم دستگیر پیرانے پیر بھی ٹرے آئے سونا پیر یاری علا پیر ٹرے آئے خلقہ تحرانے آج جنابے والا قبر دے وچھو مردہ زندہ کرنے خلقہ تحرانے عیسائی آئے قبرستان دے اندر قدی مشرق جاوے یا قدی مغرب جاوے یا قدی شمال دے قدی جنوب جاوے یا غوصل آدم دستگیر پیرانے پیر سرکار فرمایا اوے فرمایا قبرستان جو لے آئے اوے قبر وچھو مردہ زندہ کرنے ہاتھ رکھ دے اکر زندہ نہ کرنے میں نمی دا کونی نایا عرد کردے سرکار میں قبرستان دے اندر ویکریا کوئی پرانی قبر ہو گیا نا بولو چلو سیر حلائی رکھو آسل آدم دستگیر پیرانے پیر سرکار فرمایا ہاتھ رکھ قبر دے اتے عرد کردے سرکار پرانی قبر ویکریا آپ نے فرمایا جاتھ اتنی پرانی قبر ویکھنے ویکھ لے زندہ نہ کرا میں نوے عبدال کا درجلانی نہ آکے اگرات دیوکار ایک پرانی جی قبر دے اتے آکے کھڑا ہو گیا اس قبر دے نہ کوئی آوے یا سرکار نہ کوئی آوے یا نہ کوئی ساتھ یا پڑن واسدے آوے یا نہ کوئی محرم دے اندر پانی پان واسدے آوے یا اس قبر دے اتے جا کے کھڑا ہو یا عرض کردے لج پالا دے لج پالا اے نوا کے زندہ کرے پھر من جاوہ گا تو غوثل آزم اے او خاتم نبی فرمایا من جاوہ گا پھر غوثل آزم دستگیر سرکار نے قدم اٹھائے ہیں سرکار دا قبر دے اتے آمنا ہاں نظرِ ولیت کیوں پائیے ہو یا رے قبر دے وچ پائیے غوثل آزم دستگیر سرکار دی نظرِ ولیت نے بیکھیا قبر دے وچ نہ کوئی ہڈیا لی قبر دے وچ نہ ہڈیاں نہ قبر دے وچ گوشتے مردہ قبر دے وچ ہے ای کوئی نہیں بیٹھے ہوگے کوئی نہ جنابے والا قبر دے چھ مردہ کوئی نہیں غوثل آزم دستگیر سرکار فرمایا او فرمایا جان دا ہے جی سرکار او فرمایا دے ساتھ سئی کہندی قبرے ارد کر دے سرکار میں نہیں جان دا فرمایا تو انہوں پتا کوئی نہیں کہندی قبرے سرکار میں کوئی نہ پتا فرمایا تو نہیں جان دا جڑا کبر دے اتیایا کھڑا ہی غوثل آزم دستگیر جان دے آئے آئے غوثل آزم دستگیر سرکار جان دے حضرات دیوکار ارد کر دے لجپال گری کبرے آپ نے فرمایا ہزارہ سال پہلے حضرات دانیال نبی گزرے او دے امتی دی کبرے سرکی وجیندہ ہاں قویہ ہاں کلوکارہ اے سواست مرے کبر بچ آئے رب دے عذاب دا شکار ہوئے نہ کوئی ہٹیے نہ کوئی گوشتے او نڈ سا زندہ کر آئے یا نہ کر آئے ارد کر دے سرکاریم تھی ہان دے لے آئے اے نو زندہ کر پھر من جاوانگا جڑا کبر ویچھ ہے کوئی نہیں او نو بار لے آئے او نو بار لے آئے جڑا کبر دے ویچھ کوئی نہ غوثل آزم دستگیر سرکار نے فرمایا چلو تیری من لینے آئے پھر ایک گل نساؤ ایک بھائیہ گا کے اٹھیوے یا چپ کر کے اٹھیوے فرمایا بھی تیری من لینے آئے ایک بھائیہ گا کے اٹھیوے یا چپ کر کے اٹھیوے میں نے اے دو سو میری بودی اکل دیر نہ گئی ہو سی جڑا ویچھ کوئی نہیں اے بھائی ٹھے ہو کہ کوئی نہیں چلو یار ہی کرنا لے تو بول لے جڑا یار ہی دو تو کاری بابا اللہ ہی تو صاف دے گھرے پچھے پتہ لگ گئے بندے تھوڑے چلو کوئی گال نہیں اگلے سال جی دعا بھی تے میں پتہ لگ گئے بھی سارا پینڈی دین بھائی ویسا کیسے بندے نے کوئی گال نہ لب بھی نا وہ مڑ بہت مولوی صاحب سے بارے ترجیہ نے گھار کونڈ بار دے جی جلو مولوی آیا سیدھے پھلے کچھ نہیں سی اس نے فرجی لے لے گیا اس نے نمس سکوٹر لے لے بھائی تینوں کے ہی تکلیف تھے کہندہ جی میں انہوں تکلیف ہے کہ ہم نے مولوی پاتھر لگ گیا کیونکہ میرے سجے پاسے کھپے پاسے علماء بیٹھے ہیں یہ جان دے ہیں ٹھیک کو مولوی پینڈ دا ہندہ سارے ہندہ خیال رکھ دا اور میرا کوئی مقتدی میرے تن نراض نہ ہوگی سارا نو خوش رکھاندہ او دا ایک مقصد ہندہ بھی سارے خوش رکھاندہ نبی دے غلام اللہ دے بندے سارے خوش رکھاندہ اچھا ہو ایک بندہ ہو کہ سارا نو خوش رکھدہ ہے بیٹھے ہو کہ کوئی نہ نراضت نہیں ہوگی ہوئی جا تو میں ایک کڑا دانے لوانا ہونے دانے تو سبا باککاری محمد اللہ اتصا انہوں دے ہونے اے ہی کوئی نہیں اور ایک بندہ گیا مدینہ پاک بیٹھے ہو کہ کوئی نہیں سارا نو مدینہ لے جاوے ایک بندہ گیا مدینہ پاک اسے دیکھا چار کتے خلوتے نبی دے شارج تیچارے کتے بکھیں اسے ایک پراتھا لیا اسے کہا یار میرے نبی دے شارج کتے جو بکھیں خلوتے ہیں میں نبی دے دردہ غلاما چلو میں ہی کوئی نظر نہیں آز پیشنے کرا اسے ایک پراتھا لیا ہے سٹھا کتاں دیکھے وہاں مجالے کے کتاں کی آیا ہوئے اس نے آگ کے وہ پراتھا اٹھایا ہوئے میرے پاک نبی دے غلام رومان بے گیا اسے کہا یار میرے مقدر اتنے ماریں کہ میری نظر نیازی مدینہ پاک دے کتے قبول نہیں کر دے پھر اسے ایک عاشق دا گزر ہویا اسے کہا نبی دے شہر جی آکر رونا ہے داستہ کیا وجہ ہے عرد کردہ سونا میں رومان آتے کیا کرنا چار کتے خلوتن کتے چارے بکھیں نہیں پراتھا لائے کے سٹھا ہے میری نظر نیازی مدینہ پاک دے کتاں قبول نہیں کی تھی اسے کہا ککی میں کھا میں نبی دے شہر دے کتے کسے دا حق نہیں کھم دے بیٹھے ہو کے کوئی نہیں کسے دا حق نہیں کھم دے پراتھا چالے چار ٹکڑے چکر ایک ایک ٹکڑا کر کے کے ساتھ پھر نظر نیاز قبول ہو سیا اور سجنہ کتہ ہو کے کتے دا حق نہ کھاوے تو پیو ہو کے دی دا حق رگ رہے تو بیرا ہو کے بیند دا حق رگ رہے ایک نظر دے پھیرے آجائی نمج میں آلے پاس میرے سجن بیرا ہوا سجن بیرا ہوا ایک پر جاندے وہ ایک انہوں نے بھی کھا مووی دے اندار ایک مووی تو بنا رہیا تھے ایک مووی راب دے ملائکہ بنا رہا ہے اے اتھے پتہ لگنا بندہ کینے بیٹھا ہی تکی میں نے بیٹھا ہی بندہ بیٹھا ہوا نا کیسے چاہ دری دے دیرے چھے بڑا بندہ اکڑ کے دو سکڑ کے جناب چوتری آکھ سے اس بندے نو بماندی تمیز ہی کوئی نہیں چکیر دار بھی اتھے جداد بھی اتھے مانگی ڈھاگ کی آلا بندہ ہے اے نو بماندی تمیز کوئی نہیں اچھا چوتری دے دیرے چھے بڑا عدب نال باننا ہے تے نبی دے ذکر دی وضا میں چھے بیٹھا ہوئے تے نہیں بندہ لگے جا مو دو تبارہ بجے گلد ہون کیتے نبی دے غلام مالکہ ادھرات دی وکار نراض نہ ہویا جے او کتہ ہو کے کتے دا حق نہ کھاوے تے بندہ اشرف المخلوقات ہوئے انسان ہوئے زہرہ دے باب دا غلام ہوئے حسنین کریمین دے نانے نالکیتت محبت رکھن والا ہوئے او نبی دے غلام مالکہ حق تھاوے او یار اے نا اللہ نکوا رہے نا مدینے والے مصطفیٰ نکوا ادھرات دی وکار غوصل آدم دستگیر پیرانے پیر سرکار غوصل آدم دستگیر پیرانے پیر سرکار کبر دتے آگئے آپ نے فرمایا جان دے سرکار میں نہیں جان دا فرمایا حضرت دانیال سرکار دا امتیے سوت ہوئے جنابے والا رب دے عذاب دا شکار ہوئے پیچ کوئی سے کوئی نہیں ہونٹ سا زندہ کرا یا نہ کرا ارد کر دے سرکار اے نو زندہ کریں پھر من جاوانگا تو بھی سنچے تے زہرہ دا بابا بھی سنچے اوصل آدم دستگیر پیرانے پیر سرکار نے فرمایا حیصلہ تیرے ترے گیا جان دے ساتھ سوئی اے گوائیہ چپ کر کے اٹھیوے یا گوائیہ گا کے اٹھیوے ارد کر دے سرکار تے گلی مک گئی ایک بھئیہ گا کے اٹھیوے غوصل آدم دستگیر پیرانے پیر سرکار دے لگ مبارکی لے اوصل آدم دستگیر پیرانے 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 پ غوث و لازم دستگیر پیرا نے پیر سرکار فرمایا جد تیرا نبی مردہ زندہ کردہا دساتے صحیح کیا پڑدہا عرض کردہ سرکار فرمیندین کم بے ازن اللہ رب دے ہو کم دے نال کھڑا ہو جا جڑی اکیے گل کرن لگا کہیا نو بدحضمی دا شکار مووی بندی پہیے لیٹھتے جائے گی کئی مولوی اتراز کرسن جنابے والا تجزیہ بیٹھ کے کرسن حوالہ میری ذمہ داری کتاب میری ذمہ داری بیان میں پیا کرنا ہو اگر کسے نو اتراز ہوئے کہ میرے نال رابطہ آگے کرے سرکار غوث العظم دستگیر پیرا نے پیر فرمایا فرمایا جد تیرا نبی حضرت عیسیٰ مردہ زندہ کریا کیا پڑیا سرکار کم بے اذن اللہ دی صدا بلند ہوتی ہے مردہ کلمہ پڑھ کے زندہ ہو جاؤں دا فرمایا او تیرا نبی حضرت عیسیٰ ہاں میں نبی دیا لولا دا میرا نائے عبدالقادر عبدالب مبارک ہی لینہ آواز آئیے قم بے اذنی فرمایا میرے حکم دے نال کھڑا ہو جاؤں فرمایا اوٹھیں میرے حکم دے نال کھڑا ہو جاؤں فرمایا تیرا نبی عیسیٰ ہاں عیسیٰ دیا شان نبی وراؤ الورائل میں غوثل آزم دستگیلا اللہ نے میں نو ایشان ناتا فرمایا قم بے اذنی صدا پلند ہوئیے او یار قبر پھٹ گئیے قبر دیوچو جن کی لباس دیا اندر ایک نوجوان کھڑا ہوئے زبان دیواز اللہ الہ اللہ محمد رسول اللہ پھر کہنا چاہیتا ہے اس قلمے دیوار نیارے نے اس قلمے دیوار نیارے نے اس ڈپے بیڑے تارے نے سانو دسے آن نبی پیارے نے پڑھئے لا الہ سامل کے پڑھ لو پڑھئے لا الہ پڑھئے لا الہ دیوار رسول اینجا 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 آئے گھر مسلمان دہا اگرہ گھر ہندو دہ مسلمان دہ گھر تھوڑا جا اچھے رہا ہندو دہ گھر آئی تھوڑا جا جکہ مسلمان دی جدو نگاہ پویا دے ویڑے جاگیا مسلمان جو ہے ایک دے مسلمان دی نگاہ اچھی نا وہ ہندو دے گھر دے اندر نو دی بیوی ودی ہو رہے داڈی سونی آئی داڈی سونی آئی داڈی سونی آئی سونی جد چلو بولو اگر بھی تو کیا بولو داڈی سونی آئی آئے گھر دا بھی مولوی شرم آنی چاہی دی تیم میں آدھے گھرو گال نہیں کر رہی کتاب اچھ لکھے گھر دا بھی اگلی گال سونی جو عظمت غوث چھلک دی دن نظر آئے گا نظر آئے گا نا پتا نا سورت کم لپیا گھرو ٹور رہا مسلمان دی نگاہ جاگیا ہندو دے گھر دیاندہ او دی بی بی ڈاڈی حسن جواز دے اندر سونی اللہ تعالی حسن دے اندھا کوئی بندہ تھوڑی دے اندھا ہے آپ نے دھیات تے چاہے تا پتا چیرہ بھگاڑ چھوڑی ہے مسلمان دی نگاہ پھائی او دی بی بی دیتے مسلمان جو آئی ہیں گئی مان ہوگی ہے ہندو نے پتا لگ گیا کہ مسلمان دے تیور بڑے خلاف جائے ہیں او سا دی گھر والی نو اکھا او سا دی گھر لے او امیرے یا پھو غریبہ ہیں اے دی نیت چھتور آئے ہو رہے ہیں اس طرح کر میں چلتی نو تیرے پکند چھڑکیا ہندو اپنی بیوی نو لے کے جا رہی ہے راہ دی بیچ جنگل بندہ راہ دی بیچ جنگل بندہ تو مسلمان آئے نا گھر دے اندر آج نظر ماری ہے نا ہندو نظر آئے نا دی بیوی نظر آئی ہے اس گواہ دے اندر پوچھے آئے ہو کچھے گایاں انہا کہا بھئیو تے لگ دائے اے دالہ مارکنہ تے لگ دائی تو پکے پکے باگ گایاں مسلمان سوار آئے گھوڑے دے ہوتے پوچھے آئے کدو ہوتے گایاں اس طرح آئے راہ ملنی جاندے مسلمان مگر ٹو رہے آئے راہ دے چھو اس بندے نال تو دی سوانی نا الملاقات ہوگی فرمایاں انہوں کی دے لہتے جا رہی ہیں اسا کہا سرکار میں اپنی بیوی نا پیک ہیں تو چھٹن واستے جا رہے ہیں اے فرمایا سفر ڈاڈے انہوں میرے مگر بٹھا چا انہوں جا آتے میں چھٹن منا تو تو پیدل ٹو رہا اسا کہا بھا تیرے دار دی وجہ نال انہوں لے جاندے تیاد حد تے چب ہاں وہاں اسا کہا میں جو دنوا کھا دوں میرے دن مگر با میرے مگر بات تو واپس نال پورا اسا کہا ٹھیک ہے میں اپنی بیوی تیرے مگر بٹھا دینا لیکن میں نے کوئی زامن چاہی جائے اجٹو ہون بولو گرا فرمایا میں نے کوئی زامن چاہی دیا اسا کہا میں نے کوئی زامن دیا اسا کہا میں زندیا بھی کوئی نہ منگیا میں سنا ایک دین دس ویدہ ہوں دا ہے تے رات یار بھی نہیں ہوں دے مسلمان اپنے گھر دے اندر کھیر پکا کے تے کوئی دیکھا چاڑی کھلوتا ہے میں نے اور کوئی زامن نہیں چاہی دا میں نے یار یلا پیر زامن چاہی دا ہے او دے چاہ سے بیوی لے جائے اوہ ہون مٹھے بول لے ہو ادرات دیوکار مسلمان آکھ دے کل نہیں مک گئی چلو کسے زندہ دا مطالبہ کرے یا کوئی زندہ زامن منگیا تو جنابے والا اوہ زامن پیا منگ دے جسنو دنیا تو گئے ہیں دو سو سال خدر گئے ہیں کتاب دنائے مقصد زندگی کتاب دنائے مقصد زندگی لکھن والی بھی ایک آورہ تے لائٹھے ہوگے کوئی نہیں لکھنالی بھی کوئی آورہ تے کتاب دنائے مقصد زندگی مسلمان آکھ دے کھیکے میں تینو زامن نتیتا ہندو نے اپنی بیوی نن پیچھے بٹھایا جنابے والا جو دو بیوی پیچھے بے گئی مسلمان نے تلوار کٹ دیئے ہندو دے سر دے اٹھے چلائیئے ہندو او تھے ہی فوتو گیا او تھے ہی مر گیا ہندو دی بیوی لے کے مسلمان پیا جان گئے آورہ تے اکھا میں چتھرو آگئے بار بار پیچھاں دیکھ دیئے مسلمان آکھ دے پیچھا کیا بیکھ دیئے او نو سو او نا کوئی نا جس نو میری تلوار نے مارے آئے فرمایا میں تے اپنے گھر والے نو نہیں پیوڑی کدی میں تے اپنے زامن نوڑی میں تے اپنے زامن نوڑیکھ دی جا رہی ہیں میرا زامن آوے گا آکے تیری سکت کے بچوں میری جان چھڑاوے گا او کہین لگا کے ہو جی اگل نہ کرنی ہے اسنو دنیا تو گئے ہویا دو سو سال مزرگین او کیویں آ سکدائے فرمایا جڑا بارہ سال آباد پڑا بیڑا تار سکدائے جڑا بارہ سال آباد پڑا بیڑا تار سکدائے او میری مدد بھی کرن آ سکدائے ادرات دیوکار کل کر دیا کر دیا نظر جو اٹھی ہے تیر تو غبار اٹھ دیا نظر آئی جنابے والا عورت کہن دی لگ دائے میرا زامن میرے سرد آگی ہے او کین کی مریا دو سو سال مزرگین او کینے آ سکدائے فرمایا تیرے اکھن نال رک نہیں سکدائے جتے جاوے غوث العظم آ سکدائے ادرات دیوکار دو گھوڑے تے سوارائے چہرے تے نکاب تے پردہا جنابے والا سلمان کہن دائے تسی کونو فرمایا نکاب پوچھنے پردے دیوچ بولیا فرمایا خود زامن دے کے آئے اوہ اپنے زامنوں نہیں پہچان دا اوہ ذرا خیال کر جڑا زامن دے کے آئے میں اوہی عبدالقادر جلان غوث العظم دستگیر پیرانے پیر سرکار نے تلوار کر دیئے مسلمان دا سر لائے فرمایا تیرے ورگے کلمہ پڑن والیاں دی لوڑ کوئی نہ جڑے غیران دیاں ازدہ تاڑے نہ فرمایا تیرے ورگے مسلمان دی لوڑ کوئی نہیں جڑے غیران دیاں ازدہ تاڑے نہ مار چھوڑیا غوث العظم دستگیر سرکار دی تلوار چل بھئی آپ نے آکے مائی دے سر جوتے ہتھ رکھیا اس طریقے نال ہتھ رکھ گے فرمایا زامن اپنا وعدہ نباہ چھوڑیا یا بی بی کتھے جانا چاہنیے عورت دیکھ ہمیں چانسو آگئے عرض کر دیئے سرکار دیکھتے جاوا انہ اپنے جوائی دا پچھنے اگر جنابے والا سسرال جاوا انہ اپنے پتر دا پچھنے ہر کسے نے میرے تشک کرنے مہربانی فرما چاہ میں نو میرے خواندی میت پچھا چا غوث العظم دستگیر سرکار او دے خواندی میت دتے لے کے آئے ہن غوث العظم دستگیر سرکار نے فرمایا اے تیرا لہذا غوث العظم دستگیر سرکار پہ جاندائی عرض کر دیئے لجپالا میری منت من لے مہربانی فرما چاہ اس میرے خواند نو زندہ فرما چاہ غوث العظم دستگیر سرکار نے فرمایا تیرا اجمر ہے قیامت والے دن زندہ ہو سیا عرض کر دیئے سرکار میں منتے لواہا جے تو پچھ پندے اندر قبران والے نو زندہ نہ کرے ہا میں من لواہا جے بارہ سال آباد پھڑویا پیڑا نہ تارے ہاو جڑے بارہ سال پہلے مر گئے ہیں ایک چٹکے دیوے چونہ نونا اٹھاوے ہاو سرکار میں من جاواہاو لیکن لجپال میرے مرے نو چند کمنٹ گزرے ہیں منت لہائی بنج جاندی جاندی واری میرا سوہاک زندہ فرمایی بنج غوث العظم دستگیر سرکار پھرانے پیر لجپال آپ نے فرمایا کم بیزن اللہ ایتھے لب مبارک ہل لن ملک الموت رو لے کے جارے رب اللہ میزل نے فرمایا ملک الموت جی مولا حکم ہوئے فرمایا ملک الموت اس طرح کر رو واپس کر جا رو واپس کر جا ملک الموت ارض کر دیا مولا کی میں کراؤں قانون قدرت خلافے آپ نے فرمایا اپنا قانون قدرت بدلا سکنا لیکن عبدالقاتر جی لانی دل لب ہل گئے ہیں آئے 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 تو پھر کہنا چاہی دے اوہ اللہ کل شائن قدیر ہی دے لب ہل دے پین اوہ عبدالقادر سرکار حضرات دیوکار کم بیزن اللہ دی صدا بلند دونی ہے کلمہ نبی دا پڑھ کے اٹھ بیٹھ رہی جی تو مریا ہاں ہندو ہاں آجے غوث دل کم جنال کھڑا ہویا ہے تے کلمہ پڑھ کے کھڑا ہویا ہے ایک دوسری بات اپنی گھر والی نو آکھ دائے جان دیئے کونے کہیں دی میں تھی اتنا جان دیئے میرا زامنے فرمایا زامن تو اگاں بھی کوئی زامنے فرمایا کمیں فرمایا دنیا والے اتنے غوث انہوں نہیں جان دے جتنے عرشان والے جان دے فرمایا اگر اس نے ایک تھے زامن بنے آئے تے اپنا وعدہ نبایا سجد قیامت علیہ دنی ایو زامن بن گیا دوزہ کس نہیں جان دینا اس نے صدہ رابطی جنت جب جاؤں دعا ہے رب بلہ میزل میری حاضری قبول فرمائے پریشان نہیں ہونا ساڑھے دوست کی بلا تشریف فرمانے اے نا سمان دی نا میں انہوں روکنا سے لے آنڈا ہے میں انہوں روکنا ہے تے کسی طریقہ نال روکنا ہے بھی آخ دے سکتے نہیں یہ کوئی گالہ کیتی تے ہو سکتا ہے سانوں کوئی گالہ نہ کر دے لیکن میں کرنی کوئی نہ حاج اگر میں انہوں آتے آخ دے میں نا یہ علامہ صاحب ساڑھے دوست بیٹھیں لہورتو آئین یہ کچھ ملفوظات اپنے پیش فرمانگی آج تک تے محفل جاری ہو ساری نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر گردی محفل رب تعالی دے گرج بیٹھیں یہ ساری راب سے فجر تے ہی مڑ بیٹھیں اے پھر تو ساکڑا سال بعد ہکڑی ہڑا ہمڈا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ 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 موسیقی